آئیے دیکھتے ہیں وسیلے کی شریح حیثیت کیا ہے اور وسیلہ کیسے اختیار کرنا چاہیے صحیح طریقہ وسیلے کا یہ ہے کہ تین چیزیں وسیلہ ہوتی ہیں شریح اعتبار سے شریح وسیلہ تین ہیں نمبر ایک اللہ کے اسماع و صفات کے وسیلے سے دعا کرنا دو اپنی کسی نیکی کے وسیلے سے دعا کرنا تین کسی نیک بندے سے دعا کروانا جس کی روح قبض نہ ہوئی ہو اس لئے کہ اگر میں کہوں گا جو وفات نہ پایا ہو تو بولتے ہیں وہ زندہ ہے قبروں میں تو یہی ہم بورنے کی جس کی روح کیونکہ روح قبض ہونے کے بعد کسی سے ایسا کرانا ہمارے دعا کہیں بھی ثابت نہیں ہے چاہے وہ شہید ہو یا شہید نہ ہو چاہے وہ اللہ کے ہاں زندہ ہو لیکن وفات ہونے کے بعد میں سلف سے نہیں ملتا ہے کہ وہ جا کے کسی سے دعا کرواتے تھے آئیے ہم دیکھتے ہیں سلسلے میں کیا کیا چیزیں ثابت ہیں قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ پہلا وسیلہ اللہ کے ناموں کے وسیلے سے دعا کرنا اللہ کے اور اللہ کے بہت سے اچھے اچھے نام ہیں کئی نام ہیں جو سب کے سب اچھے ہیں اللہ کے نام ہیں بناومت اللہ کے نام already ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَ فَدْعُوْهُ بِهَا تو تم اللہ کو ان ناموں سے انہی ناموں سے پکارو معلوم ہوا اللہ کو پکارنا انہی ناموں سے پکارو اللہ نے کہا جیسے اللہ الرحمن الرحیم الوہاب اس طرح کے بات سارے نام اللہ کے ہیں تو تم اللہ کو ان ناموں سے پکارو فَدْعُوْهُ بِهَا تم اللہ کے ان ناموں سے اللہ سے دعا کرو ان ناموں سے پکارو گے تمہاری دعا کی قبولیت کے لئے یہ وسیلہ بنیں گے فَدْعُوْهُ بِهَا تم انہی ناموں سے اللہ کو پکارو یہ سورة العراف کی آیت نمبر 180 ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ایسا کرتے تھے مصد احمد اور طبرانی القبیر اور ابو یعلا ابن حبان اور حاکم کی روایت میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی تو کیسے مانگی آپ نے دعا میں کہا اے اللہ میں تیرے ہر اس نام سے تجھ سے دعا کرتا ہوں ہر اس نام کے وسیلے سے تجھ سے دعا کرتا ہوں جو تیرا نام ہے جس کو تُو نے خود اختیار کیا ہے تُو نے اپنے لئے اپنا نام دیا ہے اللہ کی مرضی اللہ اپنے آپ کو جو چاہے نام دے سمیتا بہی نفسک جو تُو نے خود اپنے آپ کو دیا ہے او انزلتہو فی کتابک یا ایسا نام جو تُو نے اپنی کتاب میں نازل کیا ہے او علمتہو احدا من خلقک یا اپنی مخلوق میں سے اپنے بندوں میں سے تُو نے کسی کو وہ نام سکھایا ہے او استاثرتا بہی فی علم الغیب اندک یا اپنے علم غیب میں تُو نے وہ نام چھپا رکھا ہے کسی کو نہیں بتایا ہے سکھائے گا تو کس کو سکھائے گا اللہ اپنے نبیوں کو اور ان کو بھی نہیں سکھا کہ اپنے پاس چھپا گے رکھا ہے علم غیب میں ایسے بھی نام ہیں جن کو ہم نہیں جانتے ہیں تو تُو نے اپنے علم غیب میں ان کو چھپایا رکھا ہے تو میں ان تمام ناموں کے وسیلے سے تُو سے دعا کرتا ہوں یہ کس کا طریقہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صحیح روایت ہے تو اس حدیث سے معلوم ہوا اور اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ کے ناموں سے اللہ سے دعا کرنا خود اسلام میں ہے اور اللہ کے ناموں سے اللہ کو پکار پکار کے دعا کرنا یہ کیا ہے یہ خود ایک وسیلہ ہے تو اللہ کے نام دعا کے لیے ایک وسیلہ ہیں اُن ناموں سے پکارنا بندے کا عمل ہے اور یہ اس کے لیے ایک وسیلہ بن جاتا ہے دعا کی قبولیت کا دور مختار میں لکھا ہوا ہے دور مختار حنفی مذہب کی کتاب ہے وَفِدْ تَتَتَارْخَانِيَة مَعْزِيًن لِلْمُنْتَقَى تَتَارْخَانِيَة انفیوں کی کتاب ہے جس میں فتویں نام آپ کو پسند آئے نہ ہے تَتَارْخَانِيَة ایک نام ہے کتاب کا مَعْزِيًن لِلْمُنْتَقَى منتقہ کی حوالے سے بات اس میں ہے عَنْ أَبِي يُوسُفَ امام ابو یوسف سے روایت ہے اور انہوں نے امام ابو حنیفہ سے روایت نقل کی ان کا قول نقل کیا ہے کہتے ہیں کسی کے لئے مناسب نہیں ہے کہ اللہ کو اللہ کے سوا کسی اور ذریعے سے پکارے اللہ سے اللہ کے سوا کسی اور ذریعے سے مانگے کس کا فتوہ ہے یہ امام ابو حنیفہ کا فتوہ ہے اس پر بہت لے دے ہوئی ہے بہت سارے لوگوں نے اس کے بہت سارے معنی بیان کرنے کی کوشش کی ہے لیکن ابن عابدین نے اخیر میں ہی کہا کہ نہیں جو بات ہے وہ یہی ہے انہوں نے یہی بات اختیار کی ہے اور انہوں نے پچھلے اقوال کو سب دوسرے اقوال کو چھوڑا ہے کہتے ہیں کہ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَدْعُ اللَّهَ إِلَّا بِهِ کسی کے لئے مناسب نہیں ہے کہ اللہ سے اللہ کے سوا کسی اور ذریعے سے دعا کرے وَادْدْعَاءُ الْمَأَذُونُ فِيهِ الْمَأْمُورُ بِهِ دعا جس کی اجازت ہے اور جس کا حکم اس کو دیا گیا ہے مَسْتُفِيدَ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى جو اللہ کے اس فرمان سے سامنے آتی ہے جو اس سے استفادہ ہوتا ہے اس آیت سے بات معلوم پڑتی ہے وہ کیا ہے وَلِلَّهِ الْأَشْمَاءُ الْحُسْنَا فَادْعُوْ بِهَا اللہ کے بہت سے اچھے اچھے نام ہیں تو تم انہی ناموں سے اس کو پکارو تو اللہ سے دعا کرنے کے لئے اللہ کے ناموں ہی کا وسیلہ لینا چاہیے یہ کس نے کہا ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے یہ در مختار میں یا الرد المحتار بغیر نقطے کے آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں جس کو شام ہی کہتے ہیں ابن عابدین نے اس کو لکھا ہے تو اس سے معلوم پڑھتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک کسی اور نام کا وسیلہ نہیں ہے ان کے نزدیک اللہ سے دعا کرنے کے لئے اللہ ہی کے ناموں کا وسیلہ اختیار کرنا چاہیے دوسرا وسیلہ اپنے نیک عامال کا ہے دوسرے کے نہیں اپنے اس حدیث سے بات سامنے آئے گی یہ نہیں کہہ سکتے اے اللہ میرے نانا بہت نماز پڑھتے تھے تو ان کی نماز کی وسیلے سے میں دعا دوسرے کے عامل ہمارا ہے اللہ نے کیا فرمایا اور انسان اس کی چیز کا مالک ہے جو اس نے خود کمایا ہے تو آدمی دوسرے کے عامال کی وسیلے سے دعا کر سکتا ہے اس کے عامل اس کے ہے یا نہیں تو اس سے کیا ہوئی جیسے کوئی آدمی کہیں کسی بادشاہ کے پاس جا کے وہ آدمی کی تاج جا ہے نا بہت اچھا ہے بہت نیک آدمی تو ذرا مجھ کو کچھ دو تو بہت اچھا ہے تجھ کو کیوں دو کوئی آدمی کہیں جائے اور کسی آفس میں جاب کے لیے جائے اور کہے کہ وہ صاحب کتنے اچھے آپ بہت پابندی سے بہت امانداری سے کام کرتے ہیں ہاں بہت امانداری سے مجھ کو کچھ جاب دو تو اس کے لیے اس کا نام لے کے تیرے کو کیوں جاب دو یعنی کسی اور کا نام لے کے اس کا کیا ہے اس کے لیے اس کو ملے گا یہ امت ہے جو چلی گئی ان کے لیے ان کا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہاری کمائی ہے تو ہر آدمی جو ہے اس کے عمل کا مالک ہے کسی اور کے عمل کا نام لے کے آپ اپنے لیے کچھ حاصل کر سکتے ہیں نہ عقل کے مطابق ہے نہ نقل کے مطابق ہے ہاں اگر وہ کسی سے کہیں کہ اس کو دے دو یہ اور بات ہے لیکن اس کا نام لے کے یہ مانگے وہ بہت اچھا ہے تو مجھ کو کچھ دو تو یہ کیا مطلب ہوا اس کا کوئی آدمی مثال کے طور پر آج اگر جائے کسی کے پاس کہے کہ امام ابو حنیفہ کتنے نیک انسان تھے کہا کہ ہاں تو مجھ کو کچھ دو وہ اچھے تھے تجھ کو کیوں دو میں تجھ کو کیوں دو شیخ عبدالقادر جلانی اللہ والے تھے کتنے نیک تھے کتنے اچھے تھے کتنے بڑے اللہ والے واقع تھے تو مجھ کو کچھ دو کوئی دے گا اور کا نام لے کر مانگیں یہ مطلب عقل میں بھی نہیں آتا ہے کہ اس کو کیوں دیا جاؤ اس کی وجہ سے اس سے کیا معاملہ ہے شریعت نے بھی اس کو کیا اس کو رکھا ہے ہم آگے جا کے سب دلائل دیکھیں گے اپنی نیکی کے وسیلے سے دعا کرنا اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا عمل ذکر کیا اللذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقینا عذابنا ایمان والے بندے کہتے ہیں کیسا اللذین یقولون جو کہتے ہیں ربنا اننا آمنا اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے فاغفر لنا ذنوبنا تو تو ہمارے گناہوں کو بخش دے اور وقینا عذاب النار اور جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے دیکھیں ترکیب کیا ہے اے اللہ اپنا عمل جتا رہے ہیں اے اللہ ہم ایمان لائے نا ہا لائے تو تو ہمارے گناہوں کو بخش دے یعنی اپنا عمل اللہ کے سامنے پیش کرنا اور اس نیکی اس نیک عمل کے پیش کرنے کے بعد اللہ سے کچھ مانگنا یہ طریقہ خود قرآن سے ثابت ہے سمجھ میں آری بات تو اپنی نیک عمل کے وسیلے سے اللہ سے دعا کرنا یہ بھی ایک وسیلہ ہے جو شریعت نے جائز بلکہ مستحب رکھا ہے یہ نہ صرف جائز بلکہ مستحب ہے یہ سورہ آل امران کی آیت نمبر سولہ ہے اس کے لئے ایک لمبی روایت ہے جو بخاری اور مسلم نے اپنی صحیح میں ذکر کی ہے آئیے دیکھتے ہیں وہ روایت کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے انطلق ثلاثت راحت ممن کانا قبلکم تم سے پہلے زمانے میں تین لوگ تھے ایک روایت میں ہے بخاری مسلم ہی کی روایت میں ہے فَأَصَابَهُمُ الْمَطَرْ تو خوب بارش ہوئی حَتَّى أَوَوُ الْمَبِيْتَ إِلَىٰ غَارٍ فَدَخَلُوْهُ یہاں تک کہ وہ لوگ ایک یعنی بارش سے بچنے کے لئے ایک غار میں چلے گئے پناہ کے طور پر فَانْحَدَرَتْ سَخْرَةٌ مِّنَ الْجَبَلِي فَاسْسَدَّتْ عَلَيْهِمُ الْغَارِ جب وہ غار میں چلے گئے غار گفا کو بولتے ہیں ہماری مراتھی ہندی میں گفا بولتے ہیں تو وہ لوگ غار میں چلے گئے کیو میں چلے گئے جب وہ اندر گئے تو اوپا سے ایک پتھر آ کے اس کے اوپر گر گیا چٹان جو ہے گر کے دروازے پہ دہانے پہ آگئی دروازہ بند فَاسَدَّتْ عَلِهِمُ الْغَارِ دروازہ بند ہو گیا اس کا بالکل فَقَالُوا إِنَّهُ لَنْ يُنْجِيكُمْ مِّنْ هَذِهِ سَخْرَتِ إِلَّا أَنْ تَدْعُوا اللَّهَ بِصَالِحِ أَعْمَالِكُمْ انہوں نے آپس میں کہا کہ اب باہر نکلنے کا کوئی راستہ تو جکھائی دیتا نہیں ہے إِلَّا یہ کہ ہم سب اپنے نیک عامال کے وسیلے سے اللہ سے دعا کریں تینوں نے یہ آپس میں باتھ حیرائی فَقَالَ رَجُلُمِنْهُمْ اب کتنے آدمی ہیں تین ہیں پہلے نے شروع کیا کہا کہ فَقَالَ رَجُلُمْ مِّنْهُمْ اللَّهُمَّ كَانَ لِي أَبَوَانِ شَيْخَانِ كَبِرَانِ إِلَّا میرے ماباپ تھے دونوں کے دونوں بوڑھے وَكُنْتُ لَا أَغْبِقُ قَبْلَهُمَا أَهْلًا وَلَا مَالًا میں ان سے پہلے کبھی کھاتا نہیں تھا کھاتا پیتا نہیں تھا اور نہ اپنے گھر والوں کو کھلاتا تھا نہ اپنے جانوروں کو کھلاتا تھا سب سے پہلے ان کے کھانے کا خیال لگتا تھا دیکھئے نگا آدمی عزا ہوتا ہے تو میں ان کے کھانے کا خیال لگتا تھا اپنے گھر والوں کو بھی ان سے پہلے کھانا نہیں پہلے ان کو کھانا دیتا تھا پہلے ان کے کھانے کا خیال کرتا تھا فَنَعَابِ فِي طَلَبِ شَيْءٍ يَوْمًا ایک دن مجھ کو بڑی دیر ہو گئی ایک روایت میں ہے کہ میں یعنی اپنی کھیتی وغیرہ کی وجہ سے اس میں پھنس گیا آنے میں دیر ہو گئی تو میں آیا وہ سو چکے تھے وہ سو چکے تھے اس کا روٹین کیا ہے ان کو کھلانا سب سے پہلے تو اب میں آیا تو وہ سو چکے تھے فَحَلَبْتُ لَهُمَا غَبُوْقَهُمَا فَوَجَتُّهُمَا نَائِمَئِن میں آیا ان کے لئے دودھ دوھ کے لائے دودھ لائے پینے کے لئے تو دیکھا وہ سو گئے ہیں وَقَرِهْتُ أَنْ أَغْبِقَ قَبْلَهُمَا أَهْلًا أَوْمَالًا اور مجھ کو یہ برا لگا کہ میں ان سے پہلے کیونکہ میرا معمول ہے تو میں ان سے پہلے اپنے گھر والوں کو یا اپنے جانوروں وغیرہ کو کھلاوں مجھ کو یہ برا معلوم ہوا کہ میری عادت میں توڑوں گا نہیں تو کیا ہوا فَلَبِثْتُ وَلْقَدَحُ عَلَى يَدَيَّ اَنْتَذِرُوا اِسْتَيقَادَهُمَا میں اسی طرح سے وہ دودھ کا برطن اپنے ہاتھ میں لئے انتظار میں ان کے اٹھنے کے لئے بیدار ہونے کے جاگنے کے انتظار میں کھڑا رہا کہ وہ بیدار ہوں گے اور میں ان کو یہ دوں گا اسی طرح سے کھڑا اور سوئے ہوئے ہیں حَتَّى بَرَقَ الْفَجْرُ یہاں تک کہ کیا ہو گئی صبح ہو گئی فجر کا وقت ہو گیا فَاسْتَيْقَضَى وَدُونَوْ جَاگِئِ فَشَرِبَ غَبُوْقَهُمَا اور دونوں نے وہ دودھ یا جو بھی تھا وہ پی لیا دودھ پی لیا اِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ اِبْتِقَاءَ وَجْهِكَ اے اللہ اگر یہ عمل میں نے تیری رضا کیلئے کیا تھا تو فَفَرِّجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ هَذِهِ السَّخْرَةِ یہ جو چٹان ہے اس کے اندر ہم پھسے ہوئے ہیں اے اللہ اگر یہ عمل میں نے تیری خاطر کیا تھا تو تو ہم کو اس سے باہر نکال دے اس نے کس چیز کے وسیلے سے دعا کی اپنے اس نیک عمل کے اے اللہ ایک نیکی میری ہے اگر میں نے تیری لی کیا تھا تو تو ہم کو اس سے باہر نکال دے فَنْفَرَجَتْ شَيْئًا لَا يَسْتَطِعُنَ الْخُرُوجِ وہ چٹان تھوڑی سی ہٹ گئے لیکن اتنی ہٹی کہ یہ باہر نہیں نکل سکتے تھوڑی سی جگہ آن آکسیجن کے لیے جگہ ہو گئی تھوڑی سی چٹان ہٹی لیکن کھلا نہیں کہ یہ لوگ باہر نکل جائیں یہ ہو گیا پہلا وَقَالَ الْآخر اب دوسرے کا نمبر آیا دوسرے نے بھی دعا کیا اللہ سے اس نے کہا کہ ایسا عبراہیم علیہ السلام کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں فلان نہیں اس نے اپنے نیک عمل کے ذریعے سے اور بتانے والا کو نہیں ہے ایسا ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَقَالَ الْآخر اللہمَّ كَانَتْ لِي بِنتُ عَمِّن كَانَتْ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَي دوسرے نے کہا اللہ میرے چچا کی ایک لڑکی تھی بیٹی اور مجھ کو بڑی پیاری تھی مجھ کو اس سے بڑی محبت تھی فَأَرَتْتُهَا عَنْ نَفْسِهَا فَمْتَنْعَتْ مِنِّي میں نے اس پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تھی لیکن اس نے اپنے آپ کو ہمیشہ مجھ سے دور رکھا میں نے اس سے یعنی تقاضہ کیا برا لیکن اس نے کبھی مجھ کو اس طرح کا کبھی میری بات پر وہ راضی نہیں ہوئی ہے حَتَّى أَلَمْ مَتْبِهَا سَنَةٌ مِّنَ السِّنِينَ فَجَاعَتْنِي یہاں تک کہ ایک ایسا وقت آیا کہ قہد سالی ہوئی قہد آیا سوکھا آیا تو وہ محتاجی میں میرے پاس آئی کچھ مانگنے کے لئے فَأَعْتَيْتُهَا عِشْرِينَ وَمِئَةَ دِنَارَ عَلَىٰ أَنْ تُخَلِّ أَنْ تُخَلِّيَ بَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِهَا تو وہ میرے پاس جب آئی تو میں نے ایک شرط پر اس کو مجبور کیا اس بات پر کہ میں ایک سو بیس دینار تجھ کو دوں گا لیکن اس کے بدلے میں کیا ہے تو اپنے سلسلے میں مجھ کو اختیار دے دے تو رکاوٹ مت ڈال کسی چیز کے لئے یعنی برا زنا کا ارادہ ہو کر رہا ہے اب مجبوری میں بیچاری فَفَعْلَتْ وہ تیار ہو گئی اس کے لئے کیا کریں گے مجبوری میں تو بعض وقت مجبوری انسان کو گناہ تک لے جاتی ہے فَفَعْلَتْ حَتَّى اِذَا قَدَرْتُ عَلَيْهَا یہاں تک کہ جب میں اس پر قادر ہو گیا اب بس زنا کا موقع آ چکا ہے اب زنا ہونے میں ہیں لیکن وہ عورت غیرت منت تھی دیندار تھی لیکن مجبوری میں ہانے ہانے تیار ہو گئی لیکن آخری وقت میں بھی اس کا احساس جا گا اس کا ڈر اللہ کا تقویٰ والی تھی اس کو ڈر محسوس ہوا اس نے کیا کہا اس نے کہا کہتے ہیں وہ آدمی کہتا ہے حَتَّى اِذَا قَدَرْتُ عَلَيْهَا یہاں تک کہ جب میں اس پر پوری طرح قادر ہو گیا قَالَتْ اس نے کہا لَا أُحِلَّ لَكَ لَا أُحِلُّ لَكَ أَنْتَ فُضَّ الْخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ کہنے لگی کہ میں یعنی اللہ کی مہر کو حق کے ساتھ ہی توڑنا چاہیے تو ایسا مت کر جو تیرے لئے حرام ہے وہ مت کر یعنی میری پاک دامنی کو داگدار مت کر کمارِ پن کو ختم مت کر نکاح کے بغیر حق کیا ہے نکاح ہے نکاح کے بغیر مجھ سے صحبت مت کر اس نے آخری وقت میں اللہ کا اس کو در دلایا فَتَحَرَّجْتُ مِنَ الْوُقُوعِ عَلَيْهَا یہ بھی مسلمانی تھا اس کو جب آخری وقت میں اس نے ایسا یاد دلا دیا تو اس کو بھی احساس ہوا کہتا ہے کہ میں اس سے الگ ہو گیا میں اس سے الگ ہو گیا فَانْصَرَفْتُ عَنْهَا وَهِيَ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيْهِ میں ایسے حال میں ایسے وقت میں اس سے الگ ہوا کہ وہ مجھ کو بہت محبوب تھی بہت اس سے مجھ کو یعنی تعلق تھا میرا دل بہت لپکتا تھا اس کی طرف لیکن اس کے باوجود ایسا بولنے پر اللہ کا دھیان دلانے پر فوراں میں اس سے اس نے کہا اتقِ اللہ ایک روایت میں اللہ سے ڈر اللہ سے ڈر اور اللہ کی مہر کو حق کے ساتھ ہی توڑ اس کے سوا مت کہتا ہے میں الگ ہو گیا اس سے میں نے چھوڑ دیا اس کو جبکہ بہت دل چاہا تھا میرا کہ اب زنا کرلوں سے وَتَرَكْتُ الذَّهَبَ الَّذِي أَعْطَيْتُهَا اور جو اس کو میں نے سونا دیا تھا جو دینار دیئے تھے وہ بھی میں نے چھوڑ دیا اس کو لے تو یہ لے بھی لے یہ بھی لے جا اور نہیں چاہیے مجھ کو کچھ چلی جاتا چھوڑ دیا اس کو اس نے کہا اللہم اے اللہ اِن کنت فعلت ابتغاء وجہی کا فَفْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ اے اللہ اگر وہ عمل اس وقت جو میں اس کو میں نے اس کو چھوڑا میں نے زنا سے رک گیا میں اس حالت میں کوئی رکنے والا نہیں تھا مجھ کو تیری خاطر جو میں نے وہ گناہ چھوڑا ہے اے اللہ اگر میں نے تیری خاطر واقعی تیرے نزدیک تو جانتا ہے اگر وہ میں نے تیرے لی کیا ہے اے اللہ اس مصیبت سے ہم کو نکال دے اس مصیبت سے ہم کو نکال دے فَنْفَرَجَتِ سَخْرَتُ غَيْرَ أَنَّهُمْ لَا يَسْتَطِعُنَ الْخُرُوجَ مِنْهَا اور تھوڑا پتھر کیا ہو گیا ہٹ گیا لیکن ابھی بھی وہ بار نہیں نکال سکتے تھے آیا بچا کون تیسرے صاحب تیسرے کا نمبر آیا وَقَالَ ثَالِثُ اللَّهُمَّ إِنِّي إِسْتَعْجَرْتُ عُجْرَا اے اللہ میں نے کچھ لوگوں کو خیرائے پر لیا تھا مزدوری پر لیا تھا فَأَعْطَيْتُهُمْ أَجْرَهُمْ غَيْرَ رَجُلٍ وَاحِدٍ تَرَكَ الَّذِي لَهُ وَذَهَبْ میں نے سب کو ان کی عجرت دے دی تھی لیکن ایک آدمی اس میں تھا ایک آدمی ان میں سے تھا جس نے اپنی عجرت میرے پاس ہی چھوڑ دی اور وہ چلا گیا ایسے ہوتے ہیں نا مزدور بہت وقت کام کرتے ہیں کہیں سے فون آ گیا کچھ مسئلہ ہو گیا کوئی بیمار ہو گیا کچھ بھی وجہ اس کی ہے چلا گیا چھوڑ کے آپ کے پاس اپنی عجرت چھوڑ کے گیا ہے تو ایسی وہ چلا گیا فَثَمَّرْتُ عَجْرَهُ حَتَّى كَثُرَتْ مِنْهُ الْأَمْوَال اس کا جو چھوڑا ہوا مال میرے پاس تھا اس کی جو عجرت میرے پاس تھی اس کا جو مجھ کو عجرت دینی تھی پیمنٹ تھی میرے پاس باقی اس کی میں نے اس کو انویسٹ کیا اور میں نے اس کو بڑھایا 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 اس کو میں نے کیا کیا اور بڑھایا فَثَمَّرْتُ عَجْرَهُ حَتَّى كَثُرَتْ مِنْهُ الْأَمْوَال یہاں تک کہ وہ چیز بڑھ گئی وہ چیز بڑھ گئی وہاں اس زمانے میں باٹر بھی ہوتا تھا کسی چیز کے بدلے میں جانور بھی دیتے تھے کچھ اور بھی دیتے تھے تو اس نے جتنا چھوڑا تھا اپنا حق اس نے کیا کیا اس کو ملٹیپلائے کیا اس کو بڑھایا اس کی پرورش کی فَثَمَّرْتُ عَجْرَهُ حَتَّى كَثُرَتْ مِنْهُ الْأَمْوَال فَجَاءَنِي بَعْدَحِينٍ فَقَال ایک زمانے کے بعد وہ میرے پاس آیا اور کہا اے اللہ کے بندے اللہ کے بندے میری جو عجرت ہے دے آج کے دور میں آدمی کیا بولتا ہے پہلے نے آنے ہوا کیا ہم کیا سمالتے بیٹھنا تیرا گیا ہو آکاؤنٹ وہ کلوز لیکن اس نے ایسا نہیں کیا زمانے کے بعد اس کا حق ہے حق ہے آپ کے پاس ہے امانت ہے وہ کہا کہ اللہ کے بندے میری عجرت واپس لا فَقُلْتُ لَهُ كُلُّ مَا تَرَى مِنْ أَجْرِكَ مِنَ الْعِبِلِ وَالْبَقْرِ وَالْغَنَمِ وَالْرَقِي یہ سارے اونٹ اور یہ گاہ بیل اور یہ بکریان یہ دیکھ رہا ہے سب کچھ یہ سب تیرا ہے یہ سب تیرا اتنا دیکھ رہا ہے نا اتنے سارے جانور سب تیرا ہی اس نے کیا کیا تھا اس کی عجرت کو بڑھایا تربیت دی پالا پوسا جانوروں کو بڑھا کیا اور اور زیادہ کر دیا اس کو یہ سب تیرا ہے لگے جائے تیرا تیرا ہی فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهُ لَا تَسْتَهْزِئِ بِي اس نے کہا اللہ کے بندے میرے ساتھ مزاق مت کر آدم کیا سوچ رہا ہو ہاں ہن لے جائے سب تیرا ہی اس کو ایسا لگائے میرے ساتھ مزاق کر رہا ہے اچھا آبا ہے کیا ہاں لے جائے دکان پوری لے گے جائے آج بھی اگر کوئی بولے گا تو آدمی بولے گا انہیں مزاق کر رہا ہے چک پیٹے گا ہو اب آتا کیا تو اس کو ایسا لگائے مزاق کر رہا ہے میرے ساتھ میں اس نے کہا اللہ کے بندے میرے ساتھ مزاق مت کر فَقُلْتُ اِنِّي لَا أَسْتَهُزِبِك اس نے کہا نہیں نہیں میں مزاق نہیں کر رہا ہوں تیرے ساتھ میں فَأَخَدَهُ كُلَّهُ فَاسْتَاقَهُ فَلَمْ يَسْرُقْ مِنْهُ شَيْئًا اس نے پورا مال وہ سارے جانور جو اس نے باقیت اس کے لئے سنبھالے تھے کیونکہ پہلے زمانے میں جانور ہی بہت بڑا مال ہوا کرتا تھا اس لئے پیشلی روایت میں اسی میں دیکھا اس نے کیا کہا میں اپنے مال کو نہیں کھلاتا تھا تو مال کو کیسے کھلائیں گے آپ مال وہاں پر جانور کو بھی مال مانا جاتا تھا بلکہ بہت قیمتی مال مانا جاتا تھا تو وہ پورا مال اس نے لے کے گیا اور ہاں کے وہ لے گیا پورا کا پورا اس نے کہا اللہم اے لہ فَإِن كُن تُفَعَلْتُ ذَلِكَ اَبْتِغَاءَ وَجْحِكَ اے لہ اگر یہ عمل میں نے تیری رضا کے لئے تیرے چہرے کے تیرے دیدار کی خاطر میں نے کیا تھا فَفْرُجْعَنَّ مَا نَحْنُ فِيهِ اے اللہ یہ جو مصیبت میں ہم لوگ فسے ہوئے ہیں اس کو ہم سے ہٹا دے یہ جو ہے فسے ہوئے اس پورے پتھر کو اس سے ہٹا دے چٹان کو ہٹا دے فَنْفَرَجَتِسَخْرَتُ فَخَرَجُوا يَمْشُور تو پوری کے پوری چٹان ہٹ گئی اور نکلے اور چلتے بنے نکل کے چلتے پھرتے اپنے گھر گھر کو سب لوگ پہنچ گئے یہ روایت بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے یہ متفقلے روایت ایک دم صحیح روایت ہے اس میں کیا بات معلوم ہوئی اس میں بات معلوم ہوئی کہ ایک آدمی اگر کسی مصیبت میں ہو اپنی کوئی نیکی جو سپیشل نیکی ہو اس کو لگتا ہے یہ تو میں نے اللہ کے لئے کیا تھا اور بہت اچھے سے کیا تھا وہ اس نیکی کو اللہ کے سامنے پیش کرتے ہوئے کہے کہ اللہ میں نے اس دن ایک غریب کو کھانا کھلایا تھا اے اللہ میں نے اس دن ایسا کیا تھا میں اللہ اس دن بہت دل بورا تھا شراب پینے لیکن نہیں پیا تھا ایسا اگر کوئی آدمی ہے اور ایسا کوئی اس نے نیکی کی تھی یا گناہ سے بچا تھا اس کو لگتا ہے واقعی میں اللہ کے لئے کیا تھا اللہ کے سامنے اس نیکی کو پیش کر کے کہہ سکتا ہے اے اللہ میں نے اس دن ایسا کیا تھا اے اللہ اگر واقعی میں نے تیرے لیکیا تھا اے اللہ مجھ کو یہ مسئبت سے نکال دی یا مجھ کوئی آتا کر ایسا کر سکتا ہے اللہ کے نبی کوئی آدمی بول سکتا ہے یہ تو پہلے زمانے میں تھا تو بتایا کونسے زمانے میں اس کو جواب یہ ہے بتایا کس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ نے اس کو کیوں بتایا مت کرو اس لئے بتا کہ بول رہے بھی نہیں اللہ کے نبی یہ پہلے کے لئے تھا تمہارے لئے نہیں ایسا بتائیں بتایا اسی لئے تا کہ مسلمان اس کو جانے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے بندوں کی مدد کرتا ہے اور ایسا بھی دعا کی جاتی ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو چیز سکھائی وہ عمل کے لئے سکھائی خالی معلومات کے لئے نہیں کہ بیٹھے بیٹھے آج ایسا ہوتا چار آدمی بیٹھ کے خالی معلومات کے لئے ہی بات چیز کرتے ہیں ایسا نہیں ہوتا تھا بلکہ وہاں تعلیم تعمیل کے لئے ہوتی تھی وہاں علم عمل کے لئے ہوا کرتا تھا تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ اپنی نیکی کے وسیلے سے آدمی دعا کر سکتا ہے کیا یہاں ایسا کیا ان لوگوں نے کہ اپنے باپ دادا کے نام سے نبیوں کے نام سے یا ہر ایک نے سب کی نیے اللہ ہم پانچ ٹیم کی نماز پڑھتے یا دو ٹیم کی جتنے بھی ٹیم کی پڑھتے اللہ ہم سب کی نمازوں کے وسیلے سے اور باقی بھی مسلمان آنے والے بھی مسلمان اور پہلے کے بھی مسلمان سب کی نمازوں کے وسیلے سے ایسا کی ہے ہر ایک نے انفرادی دعا اپنی کیا اور اس نے کس کی نیکی اپنے نانا جان کی کس کی نیکی سامنے رکھی اللہ کے اپنی نیکی تو اپنی نیکی کے وسیلے سے اس لئے کہ وہ اس کی اس کی ملکیت ہے اس کا عمل ہے کیونکہ عمل بھی اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے کیونکہ عمل ہی کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کیا جاتا ہے تو اس نے کیا کیا اپنے اپنے عمل کو ہر ایک نے پیش کیا تو یہ بھی وسیلہ ایک ہے جو آدمی اختیار کر سکتا ہے جو حدیث سے ثابت ہے تو معلوم ہاں ہم لوگ وسیلے کی منکر نہیں ہیں ہاں ہم ایسے وسیلے کی منکر ہیں جو ثابت نہیں ہیں کوئی آدمی کوئی بھی وسیلہ اب گھر کے اندر کعبہ کا فوٹو لگا دے اور کہے اللہ میں کعبہ کچھ تو دے دے کیا ہے یہ مطلب کوئی ذریعہ ہے کعبہ ہے نا کعبہ ہے ٹھیک ہے بھائی لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کر کے دعا مانگی تھی تو فوٹو لگا کے مانگ رہا ہے دعا اسے تو یہ کوئی چیز ہوئی یعنی اپنے دل سے کچھ بھی آدمی کرے وہ وسیلہ نہیں ہوتا ہے عمل مشروع ہونا چاہیے شریعت میں ثابت ہونا چاہیے نمبر تین نیک لوگوں سے دعا کیلئے کہنا نیک لوگوں سے دعا کیلئے کہنا اللہ تعالی نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا تذکرہ کیا قرآن میں سورہ یوسف میں انہوں نے اپنے والد سے کہا یاقوب علیہ السلام سے انہوں نے کہا اے ہمارے باپ اے ہمارے والد استغفر لنا آپ ہمارے لئے ہمارے گناہوں کے لئے اللہ سے مغفرت کی دعا کیجئے اِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ یقیناً ہم لوگ خطاکارت ہیں تو انہوں نے کیا کیا اپنے والد سے دعا کرنے کے لئے کہا ہمارے لئے آپ اللہ سے مغفرت کی دعا کرو کیونکہ ہم گناہگار ہیں قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّ انہوں نے بھی کہا ٹھیک ہے میں اپنے رفض سے ضرور دعا کروں گا تمہارے لئے استغفار کروں گا اِنَّهُوْ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ یقیناً وہ بڑا مغفرت کرنے والا رحم فرمانے والا ہے تو معلوم بہا کہ ایسا کوئی کسی نیک انسان سے دعا کرنے کے لئے کہہ سکتا ہے یہ قرآن سے ثابت ہے وہ کسی اور نبی کے پاس نہیں گئے ابراہیم علیہ السلام کی قبر پر گئے یا فلان کی قبر پر گئے نہیں انہوں نے کیا کیا اپنے والد صاحب سے کہا کہ ہمارے لئے ہم گناہگار ہیں آپ ہمارے لئے دعا کیجئے حدیث میں بھی یہ چیز ملتی ہے یہ سورہ عصف میں حدیث میں بھی یہ چیز ملتی ہے صحابہ کا بھی ایسا عمل ملتا ہے صفوان ابن عبداللہ ابن صفوان کہتے ہیں یہ تابعی ہیں وَاَكَانَ تَحْتَهُ عَدْدَرْدَا یہ ابو الدردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی الدردہ ان کا نام ہے ان کے شوہر ہیں یعنی ابو الدردہ کے داماد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قَدِمْتُ الشَّامَ فَأَتَيْتُ عَبَدْدَرْدَائِ فِي مَنزِلِهِ میں شام آیا شام ملک کا نام ہے میں شام آیا اور میں ابو الدردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر آیا فَلَمْ أَجِدْهُ تو وہاں وہ موجود نہیں تھے وَوَجَدْتُ عُمَّتْ دَرْدَا ان کی بیوی ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھی یہ صحابیہ ہیں ان کو وہاں پایا فَقَالَتْ أَتُرِيدُ الْحَجِ الْعَامِ ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا کہ کیا اس سال تمہارا حج کا ارادہ ہے فَقُلْتُ نَعْمِ کہا کہ ہاں حج کو جا رہا ہوں میں قَالَتْ فَدْعُ اللَّهَ لَنَا بِخَيْرِ ہمارے لئے اللہ سے خیر کی دعا کرنا فَإِنَّ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ وَلِسَلَّمَ قَانَ يَقُول دَعْوَةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ لِأَخِيهِ بِذَهْرِ الْغَيْبِ مُسْتَجَابَ مسلمان کی اپنے مسلمان بھائی کے لئے دعا اس کی غیر موجودگی میں ضرور قبول ہوتی ہے اور اِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكٌ مُوَكَّل اس کے قریب ہی سر کے پاس ایک فرشتہ ہوتا ہے جو متعین ہے اسی کام کے لئے قُلَّمَا دَعَ لِأَخِيهِ بِخَيْرِ قَالَ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِهِ آمین وَلَكَ بِمِثْل جب بھی یہ کسی اپنے مسلمان بھائی کے لئے دعا کرتا ہے وہ فرشتہ کہتا ہے آمین اور تجھ کو بھی اسی طرح اللہ عطا فرمائے جب بھی کوئی مسلمان کسی مسلمان کے لئے دعا کرتا ہے فرشتہ کیا کہتا ہے آمین اور تجھ ہی بھی اللہ تعالی خیر عطا فرمائے جیسا تُو نے اس کے لئے خیر مانگا یہ نہیں کہ جو مانگ رہا وہی ملے گا تو کوئی آدمی ڈرے گا اللہ اس کو نیک بیوی دے تو یہ نہیں کہ اس کی بھی شادی ہو گیا ایسا نہیں یعنی جیسے تُو نے اس کے لئے مانگا اللہ اس کو بھی عطا فرمائے اس کو بھی عطا فرمائے بچارے کوئی بھی کسی کے لئے نکاح کی دعا یعنی کوئی بزرگ ہے اللہ اور اگدم بہت عمر ہو گئی اور اس کے بعد میں بڑا پہ میں بولے حضرت ہمارے لئے ذرا دعا کرو کیا دعا کرنے کی ہے تو میں نہیں کرتا بھائی میرا ہو جائیں گے نکاح سمر میں تو بمثل ہمیشہ اس معنی میں نہیں آتا ہے کہ جو یہ ہے وہی جیسا ایسا ہے ویسا اس کو بھی تو اس معنی میں بھی آتا ہے تو بیائنی ہی اس چیز کے لئے ضروری نہیں ہے اس لئے ڈرے نہیں کسی کے لئے دعا کیا کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو بہرحال اس حدیث سے اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ ایک دوسرے سے دعا کرنے کے لئے کہتے تھے ایک دوسرے سے دعا کیلئے کہتے تھے یہ تیسرا طریقہ ہے یعنی وسیلے کا یہاں سوالیں پیدا ہوتا اب یہ صحیح وسیلہ ہے یہ وہ وسیلہ ہے جس کو ہم شریعت سے ثابت شدہ وسیلہ کہیں گے کون کون سے وسیلے ہیں نمبر ایک اللہ کے ناموں کے وسیلے سے دعا کرنا دو اپنی نیکی کے وسیلے سے دعا کرنا تین کسی نیک بندے سے کہنا کہ ہمارے لئے دعا کرو کوئی آدمی کہے گا کہ جو لوگ قبروں میں وہ بھی تو نیک ہیں اللہ کے اولیاء ہم کہیں گے تم بتاؤ صحابہ شہدہ کی اور ان صحابہ کی قبروں پہ جا کے ان کے وسیلے سے یا فوج شدہ صحابہ کا نام لے کے ان کے وسیلے سے دعا کرتے تھے بتاؤ نہیں ہے بتاؤ ہم بھی کریں گے اگر صحابہ کرتے تھے ایسا ہم بھی کریں گے لیکن ایسی روایت ہم کو نہیں ملتی ہے تو یہ ذریعہ ثابت نہیں ہے